براہ نہ مانئے میں پہادی نہیں ہوں میں پکا بریلوی ہوں میں پکا بریلوی ہوں میرا نام سنکے لوگوں کے خون کھول جاتے ہیں سلی پھردی نظم نے ایسے پیسے کی جھوٹی نہیں اٹھائی کہ بریلوی کے اختر رضا کی جھوٹی ہوں ہم جڑی ہو گئے گناہ پہ جڑی ہو گئے کچھ بھی کرو بھائی کی زمین پہ پبزہ کر دے اسے ہی بے چہچ کر آئے گی یقینوں کا مال ہڑپ لو اسے ہی بے چہچ کر آئے گی میں رویا ایک دن رو میں ایک دکان پہ گیا میں نے سلام کیا مجھے پتا تھا یہ حاجی ہے لیکن میرے ساتھ جو میرے گندہ تھا نا اس نے کہا اللہ کا اپنی اس کو سلام کیا میں نے کہا یار حاجی ہے اس نے کہا آپ نے اس کا حج دیکھا مذہب کہانی نہیں جائے میں نے کہا کیا ہوا کہا اس کا سکا سالہ سمجھ دیونا سالہ بیدی کا بھائی کہاں نے کہا سکا سالہ اس کا فجنس پارٹنر اتفاق سے بیمار ہوکے وہ مر گیا اس نے اس کا جتنا بھی شہر بیجنس میں سالہ حالہ آج اس کے بچوں کو روپیاں نصیب نہیں ہو رہی ہے یہ کڑنی سے چاہیے حاجیوں کی وہ کہتا سکے سارے کی جاردات پتہ دفع کیا چھوٹے بچے تھے انہیں کیا تھا باپ نے کہا لگایا تھا آج بچوں کو روٹیاں نصیب نہیں ہو رہی ہیں آج بچے دربدر مارے مارے پھر رہے ہیں وہ خدا کے باس تے کسی یقین کا حق نہ کھایا کرو کسی قریب کی جائدان تو کبزہ نہ پیا کرو یہ سمجھ کے حرکتے ہو مکہ جائیں گے تو بخشے جائیں گے مدینے جائیں گے تو باپ کر دیے جائیں گے دعوے کے ساتھ کرتا ہوں باپی کو بخشا جا سکتا ہے جو کیوں کو اللہ کا مجرم ہوگا باپ کی بخشا جائے گا جو کیوں کو نماز کا مجرم ہوگا اللہ مارے بندوں کا مجرم ہوگا نہیں بخشا جا سکتا تماشا بنا رکھا ہے آج جس امیر کو دیکھو چی رمضان وہ جب تو بس مدینے میں گزارنا ہے عمرہ مدینے میں پورے مہینے کے لیے مدینے شریف جا رہا ہوں سنزا جو مدینے شریف جا رہے ہیں مدینہ ماتیں سکتی ہیں پھندی چھاؤں ملتی ہیں اور رات کو اس تعلیمے میں وہ نعمتِ خدا کی ہوتی ہے کیونکہ زستر خان حضور کا ہوتا ہے آیا حضور اللہ وہ گنتی نہیں لگتی ہے نا موج لے لے جاتے ہو خدا کے باستے میں نہیں دیکھا میں جانتا ہوں کبھی کبھی افتار میں کا سمانہ دینا جانا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں گریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو اوپر سے مسکراتے ہیں اندر سے پڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ خجور جو دبے میں ہوتی ہے وہ درہات بھی ہوتا جو ٹوٹی ہوئی پھیلے پہ پڑی ہوتی ہے تھٹھ ہائیٹی کی خجور اس کو چھوٹے جاتے ہیں یار کیا رہے ہیں دوگان لالہ کہتا ہے کہ یہ ساٹھ کبھی کلو ہے کہ کچھ کم کرو جب وہ کچھ کم کو کہتا ہے تو اس کی حقیقہ ظاہر ہوتی ہے اتنے پہ پہ لوگ دین سو روپے کھوٹی کلو کی خجور سے افتار کرتے ہیں لیکن قریب ساٹھ کبھی کلو کی بھی چھوٹ کے چلا جاتا ہے دن تین لاکھ دو لاکھ لگا کے مدینے میں عمرہ کرنے دے تمہیں اپنے پڑوس میں ایسے روزہ دار حضر نہیں آئے جن کی بیٹیوں نے کہا باپ پہلا روزہ رکھنا ہے تو باپ افتاری کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے بیٹیوں سے کہتا بیٹی ابھی تیری عمر نہیں ہوئی ہے جو بہت چھوٹی ہے آئندہ سال روزہ رکھنا بیٹی جب تیرا پہلا روزہ ہوگا تیرا باپ دھوم سے افتاری کرائے گا شان سے اعلان کے ساتھ افتاری کروں گا کہ میری بیٹی کا پہلا روزہ ہے بچیاں کہتے ہیں باپ وہ دن کب آئے گا جب ہماری افتار کے لیے لوگوں میں اعلان کیا جائے گا ایک غریب باپ پہلا روزہ اس لیے نہیں رکھنے دیتا کہ اس کے پاس حجور لانے تو پیسہ نہیں ہوتا ہے اور تو مدینے میں عمرے کے لیے جا رکھا ہے کئی باپ ایسے ہیں جنہوں نے پچیوں کی افتاری کے وقت خائب ہونے کا چھوٹا مولا لیکن بیٹیوں کا سامنا نہ کر سکے ارے کیا کرو گے ایشے عمرے کا اگر غریب بانی سے افتار کرے گا سب سے پڑا عمرہ دوئیے تھے ماتجام رکی نے اس پرسے سے خریبوں کو افتار کراتے خدا بی راضی ہو جائے گا مستفاہ بی راضی نارے ترمیر نارے نسان بے مامل سلام اللہ میں اُن کی خواہ سے قرآنہ بانی اُن سے برگو شاہ بابا خوبصورت کا اگرام خوب 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 خال اللہ خال اللہ بدلو یار بدلو جب تک یہاں سے نہیں بدلو کہ کچھ نہیں ہوگا باہر سے بدلنے کا مسئلہ تو یہ یقین نہ ہونا تو شیشے کے آگے کھڑے ہوگے دیکھو وہ جیتنا دکھاتا ہے ساری جھوٹ ہوتا ہے آئینے کے آگے کھڑے ہوگے جو دیتا ہے نا اس میں یہ بطن یہ کپڑے یہ چھپے یہ ساکھے ساری جھوٹ ہوتا ہے سچائی میں کب دکتا ہے جب رضائی میں موہ آنکھے بند ہو پھر سوچ تم نے کیا کمایا ہے اور کیا کب آیا ہے پھر یہ دل بتائے گا سچ کیا ہے یہ بتائے گا سچ کیا ہے کبھی اس سے پوچھنا سچ کیا ہے بھائی خیال کیا کرو خیال کیا کرو کسی کا آکھوں کسی کو صداخوں کسی کو روہ کر کر مٹ جای کر کب آر فعل آتے لوگ کلدے شکایف کرتے مولوئی تو اتنی تقریر کرتا ہے یہ بتا لوگوں پہ اثر کیوں لوگوں پہ اثر موسیقی